ملک کی پچھترمی یوم آزادی کے سلسلے میں سی آر پی ایف کی دہیلی تاکنیا کماری ریلی کا جمعیلات کو نکلیس روڈ پر گورنر ٹیسونزا راجل نے خیر مقدم کیا اور ملک میں امزد کی صورتی حال کے مرخراری اور عوام کے جانرم حال کی حفاظت میں سی آر پی ایف کے رول کی ستائش کی انہوں نے کہا کہ سی آر پی ایف کے جوانوں نے ہر وقت اپنی فرشناسی کا مظاہرہ کیا ہے اور وقت آنے پر جانت کی خوربانی تک دیئے اس موقع پر ڈائیکٹر جنرل پولیس ایم مہندر ایڈی کمیٹر پولیس انجنرل کمار اور سی آر پی ایف کے عالتہ دار بھی موجود تھے ترنگانہ ہیکوٹ نے ریاستری حکومت کو ہجائے دی کہ وہ پلاسٹر آف پیریس سے تیار کرتا گنیش کی مورتوں کو حسین ساگر میں وسجن کی اجازت نہ دے حکومت جاری کیا عدالت نے تیڈی پولیس اور جسمسی کو ان حکام پر عمل کرنے کی ہیدارت بھی دی گنیش شرطورتی کے پیشے نظر حضر آباد کی میر جی و جی لکشمی نے بنجارائی ڈیویجن کے عوام میں مٹھی سے بنے گنیش کی مورتیاں تقسیم کی انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مہاولیات کو آلودہ کرنے سے اشتناب کریں اور گھروں اور دکالوں میں مٹھی کی مورتیاں ہی بٹھائیں میرے نے کہا کہ جسمسی اس حسلے میں عوام کی شعور کی بیزاری کی مہم بھی چلا رہی ہے جاگود پرے کے مجلسی کسیم کے سمبلی احمد پاشا خاضری نے آفرین پہلے دبیل پرے میں کوویڈ نیٹین ویکسین کے ٹیکی انزادی کی مہم کا آغاز کیا انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کورنا وائرس کے ٹیکی لینے کے لیے آگیا آئے تاکہ خود کو کوویڈ نیٹین سے محفوظ رکھ سکیں احمد پاشا خاضری نے کہا کہ کوویڈ نیٹین سے مطالق جو باتیں عام کی جا رہی ہیں وہ من گھڑت اور بے بنیاد ہیں اس موقع پر دبیل پرے کے کارپیٹر علمدار والا جائی اور دوسرے مجلسی خائدین میں ان کی ہمراہ تھے میر پیٹ میسپل کارپیشن میں کانگریس کے لیڈر گوپال اڈی نے دلیت بندو سکیم کو ان کے ٹاؤن میں بھی روبے مل لانے کی مانگ کرتے ہوئے کمیٹر بندیا کو یادہ شپیش کی بادیادہ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے گوپال اڈی نے میر پیٹ میسپل کارپیشن میں سنگین بدونیا نے کلزام آیت کیا اور ٹی ار ایس کے ڈیپٹی میر ویگرم اڈی سے اس موضوع پر عام مباعث کرنے کا چیلنج دیا سترلیشن وکبر برمبہ سلیم نے حضراباد میں ایمہ اور موزنزین کے ایک جتے میں شرکت کی اور انہوں نے حکمت کی طرف سے دیا جانے والے مہانہ مشاعرے میں شامل کرتے ہوئے حکام جاری کیے انہوں نے بتایا کہ چیپیسٹر کے جندے سے کراؤ تمام مذہب کا احترام کرتے ہیں اور ایمہ اور موزنوں کی خدمات کا احترام کرتے ہیں چنانچہ انہیں مہانہ پاس ہزار روپے کا مشاعرہ دیا جا رہا ہے اس موقع پر وزر فائننسٹی ہریش راؤ، ٹی ار ایس کے انبیدوار جی سینواز اور دوسرے پارٹی خائدین میں موجود تھے ٹی ار ایس کے رکنے سنبھلی ایجی ونڈی نے چیپیسٹر کے دہلی میں وزرزم نے اندرہ موجود سے ملاقات پر ذر تلہنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ریون ترینڈی کے اتراز پر تنخید کی ایک پرسکان وزر خطاب کرتے ہیں وہ نے کہا کہ ریون ترینڈی کو صرف بھونکنے کی عادت ہو گئی ہے وزرزم انمرکزی وزرہ سے ملاقات نہ کرے انمہندگی نہ کی جائے تو ریون ترینڈی کو شکایت ہوتی ہے اور جب مرکز سے انمہندگی کی جائے تو وہ اس پر بھی اتراز کرتے ہیں ضروری اشیو اور پکوان گیس کی خیموتوں میں اضافے کے خلاف مہیلہ کانگریس کے سائکڑوں کارپونوں نے صدر مہیلہ ویباق سنیتہ راؤ کی خیادت میں گاندی بون پر تھرنا دیا اترازی خواتین نے سڑک پر علاماتی پکوان کرتے ہوئے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا سنیتہ راؤ نے کہا کہ مرکزی اور ریاست کی حکومت مہنگائی پر خواب پانے میں بری طرح ناکم ہو چکی ہے کانگریس کے دلیت ٹرائیبال ڈھنڈورہ پروگرام کے تاہت بدنگا پیٹ میں کانگریسی خائدین نے پجیاترہ کی اور عوام کو دلیت اور خوابائلیوں کے ساتھ کیانے والی نائنسافیوں سے باقی کروایا پی بی ونکی ٹریڈی نے پجیاترہ کی خیادت کی انہوں نے وزیر تعلیم سبھی تیندہ ریڈی سے اسطفے کا مطالبہ کیا کیونکہ وہ دلیت بندل سکیم کو اپنے ہلخے اسمبلی مہشورم میں پروبے عمل لانے میں ناکام ہو چکی ہیں کانگریسی خائدین سندیق پرڈی جی والکشنا مدوکرےڈی ویجے اور دوسروں نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا ریاستی وزیر فینسٹری ہریش راو وزیر سیویل سپلائز جی کملاکر اور ٹی آر ایس کے مردوار جی شنواز نے حضور آباد ٹاؤن کی انجینہ سوامی جنینہ سرسورتی مندر میں پوجہ کی اور اس مندر کی تعمیر کے کام کا غص کیا وزر فینسٹ نے کہا کہ سلخے کی نمائندگی کرنے والے صحابہ کروک اسمبلی ایٹالہ راجندر نے اس ٹاؤن میں مندر تو چھوڑیے ایک بھی ڈبل بیٹو مکان نہیں بنوایا بی جے پی پر نشانہ ساتھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پٹول اور ڈیزل کی خیمت پر بی جے پی کی خائدین خاموش ہیں وزر مصفل ایڈمیشن کے ٹی رامارہوں نے چاہ شمبے کو زیلے راجندہ سرسلہ کے سہلاف سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا انہوں نے شادی نگر کا دورہ کرتے ہوئے مقام یوام سے ملاقات کی جہاں گھٹنا برابر پانی جمع ہو گیا تھا انہوں نے بتایا کہ متاثرین کی ہر ممکینہ مدد کی جائے گی دو دن کی مسلسل پاری سے سرسلہ کے کئی علاقے وینک اپ پیٹ، پرگتی نگر، شیوہ نگر، اشک نگر، اور بسٹینڈ، سنجیوہ نگر اور مین بازار کے علاقے بری طرح متاثر ہوئے مصفل ایڈمیشن کے وزیر نے ذلعی عدددانوں کے ساتھ ایک جارزہ اجلاف بھی منقض کیا اور مستقبل میں شہری علاقوں میں پانے داخل ہونے اور رکنے کے لیے اقدامات کرنے کی ادائج دی فوٹپاپ پر غیر مجاز خمدوں کو برخواست کرنے ہائی کورٹ کے کام کی مطابقت میں جیزمسی نے جمرات کو پرنے شہر کے علاقے نواف سب کنٹے میں مہم چلائی اکام نے اس مہم میں جیسی بی مشینوں کا بھی استعمال کیا سال دوزہ سترہ میں بینخواب کیے گئے ڈرگ ریکٹ اور منی لانڈرنگ کے معاملے میں جاری تقیقات کے دوران ایڈی نے جمرات کو تلگیو فلم اداکار ریوی تیجہ اور ان کے ڈریور سری نواز سے پوچھتاچ کی طلب کیا گیا اب تک پانس ازایت تلگیو فلمی اداکاروں سے تفتیش کی جا چکی ہے گھرچی بولی میں واقعہ سنٹرل بینک کو لوٹنے کی ناکام کوشش کی گئی جمرات کو بینک سٹارک کو اس بات کرنوا جب وہ بینک پہنچے تو الیکٹرانک آلات جیسے کمپیٹر اور ہارڈ ڈس غیب پائے گئے سارخین نے مہانصب سی سی ٹی وی کیمروں کا بھی ناکارہ بنا دیا تھا واضح ہے کہ یہ بینک ریہ درگم میں سہبارباد پولیس کمیسٹریٹ سے متصل ہے نامپلی ریوٹسٹیشن کے پارسنل آفیس میں کام کرنے والے دو ملازمین سمی اور فیروز کے مابین کسی بات پر جھگڑے کے بعد سمی کے کیے گئے حملے میں فیروز رخمی ہو گیا رخمی شخص کو مہاویر ہسپل میں شریک کروا دیا گیا ہے بتا جاتا ہے کہ سمی نے اپنے چند ساتھیوں کو بھی شامل کر لیا تھا پولیس نامپلی مضور پر تحقیقات ہے کالونی کی ایک اٹھارہ سال لڑکی گھر سے غائب ہو گئی اس نے گھر میں چھوڑے کے ایک نوٹ میں کہا کہ وہ اپنی زندگی خود گزارنا چاہتی ہے اور اس کی تلاش نہ کی جائے تلنگانہ پردش کانگریس کمیٹی کے صدر اور اکنہ پارلیمنٹ ریون ترڈی نے دہلی میں سی بی آئی کے ڈائریکٹر سبوت کمار جیسوا سے ملاقات کر کے کوکاپیٹ کے عراضیات کی افرادت کے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا اور اس دنبر میں ایک یادتاز بھی پیش کی بازیتا ہے میڈیا سے باشیت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اس مطالبہ پر زو دینے کے لیے وزیرزم زندر موڈی اور وزیر داخل آمی شاہ سے بھی ملاقات کریں گے انہوں نے کہا کہ چیف میسٹر کے شندشے کراؤ اور ان کا خاندان بہت دھنیاں میں ملاویس ہے انہوں نے اس احقات کے دائرے میں چیف سیکرٹیز سومیش کمار پرنسپل سیکرٹیز جائش رنجن سیکرٹیز موسپل ایڈمیشن عربین کمار دلہ کریکٹر سردھی پیٹ ونکر ٹرام رنڈی کو بھی شامل کرنے کی مانگ کی ریونت رنڈی نے بی جے پی اور ٹی ارسپ میں ساز باس کا عظام آیت کیا اور کہا کہ بی جے پی کے خائدین بندی سنجے اور جی کیشن رنڈی کوکا پیٹ کی آرازی کے ماملے میں سی بی آئی کی تحقات کا اب تک مطالبہ نہیں کرے حالانکہ مرکز میں ان کی اپنی حکومت ہے ہسپیڈل ایڈ پی ٹری پیٹ رین کی تنسیب کے کام کامائنا کیا انہوں نے کہا کہ اس کام کی تکمیل کے بعد ٹولی چکی چورائے پر پانی کے جمع ہو جانے کی دیلینا شکایت کا ازالہ ہو جائے گا ان کی امرہ نانانگر کے کارپیٹر محمد رسیلوتین ایگزیگیٹی انجینئر جیجم سی ستنا رائن ایسسٹنٹ انجینئر کنیموتین اور اودے بھی تھے بودن میں ڈبل پیٹ رو مکانات کی تعمیر میں تاخیر پر بہتور اتجاج عوام سلک پر آ گئے اور انہوں نے بودن کے ٹیارس رکنے سنبھلی محمد شکیل کا راستہ روک دیا وہ ایک تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے اس مغے پر احتجاجوں اور محمد شکیل میں زبردست لفظی جھلپی ہوئی مرکزی وزید دفاع راجناہ سنگھ اور مرکزی وزید ٹرانسپورٹ اور ہائیوے نیتین گھٹکرین نے راستان کے بارمر میں خومی شارعہ پر ہندوستانی فضائے کے تیاروں کی ایمرجنسی لینڈنگ کی ثہولت کا افتتہ کیا راجناہ سنگھ نے کہا کہ پہلی مرتبہ ہے کہ نیشنل ٹرانسپورٹ اینڈ ہائیوے اتھارڈی نے تین کلومیٹر کی ایسی سڑک تیار کی ہے جسے ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے استعمال کیا جا سکے گا یہ سڑک سردھی ازلہ بارمر اور جالور کو ملاتی ہے انہوں نے بتا کہ خریبی موازات میں تین ہیلی پیٹ بھی تعمیر کیے جائیں گے